اور میں خوم سے مطالبہ کروں گا کہ ایسے خاتلوں کو عزت نہ دو سوت خوروں کو عزت نہ دو اور جتنے یہ نشے کا دھندہ کرنے والے ان کو عزت تک دو اپنی صفوں میں ان کو مت بٹاؤ ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ ان سے رشتے مت کرو ان کا سماجی بائیکارٹ کرو یہ خاتل سوت خور اور نشاور کاروبار جتنے کرنے والے ہیں ان کا ٹوٹلی بائیکارٹ کریں آپ لوگ ان کو اپنی دعوتوں میں نہ بلائے ان سے اپنے رشتے نہ کریں ان سے کسی خسم کا میل جھول نہ رکھے اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ خاتل کو خوم کتنا برا مانتی ہے سوت خور کو خوم کتنا برا مانتی ہے تب جا کے ان لوگوں کو اندازہ ہوگا حضرت اکرام بڑی ہی تکلیف کے ساتھ میں آج آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ہمارے اپنے شہر میں جس خسم کے حالات دن بہ دن بگرتے جا رہے ہیں ختل غارتگری کے جو معاملات آئے دن ہمارے اپنے شہر میں نمودار ہو رہے ہیں جس سے ذہنی تکلیف ہے اس معاملے میں پولیس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہمارے اپنے معاشرے کی ہے ہمارے اپنے معاشرے کے جو مزرگ ہیں ان کی ہے علماء اکرام کی ہے مشایخی نے عزام کی ہے دیکھیں پولیس اپنی خانونی کاروائی ضرور کرے گی لیکن یہ خانونی کاروائی تک کی نوبت نہ ہے ختل نہ ہو تو پھر اس میں مذہبی لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یہ اور بات ہے کہ آج کا نوجوان مذہبی خائدین سے زیادہ دنیاوی اثر رکھنے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے اپنی دور لگاتے ہیں اور دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہہ کر اپنا جو ہے دامن نہیں بچا سکتے کہ خوم آج کل دنیاوی طاقتوں کے پیچھے جا رہی ہے ہر مذہب کے رہنما کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی خوم کو اس معاملے میں آگاہ کریں کیونکہ دیکھئے پہلے تو کسی کا بھی ختل ہو ختل ہے چاہے وہ کسی بھی خوم سے تعلق رکھتا ہو ختل کی اجازت تو خطعی طور پر نہیں دی جا سکتی اور اس میں بھی ایک مومن بھائی کا خطل جس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر وہ گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے گا شرک کو چھوڑ کر اور پھر اس کے بعد ایک اور ایک گناہ ہے جس کو اللہ تعالی صبح خیامت تک بھی معاف نہیں فرمائے گا تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شرک کے بعد وہ ایسا کون سا بڑا گناہ ہے جو روز خیامت بھی اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خطل مسلمان کا خطل تو یہ بات تیہ ہے کہ کوئی مومن مسلمان بھائی کے خطل کی خطعی طور پر معافی نہیں ہے اس کو سزا بھگت رہا ہے اس کو دوزخ میں جلہ ہے یہ بات تیہ ہے اگر کوئی مسلمان مومن کا خطل کرتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں گے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ جتنے نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ اپنے ہی بھائی کا خطل کر دیتے ہیں ارے تاجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ خاطل کو ہمارے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے انہیں ایک دو خطل کرتے انہیں بھائی بن گیا انہیں سینہ تان کر پھرنے لگا سوت کا کاروباری ہے اگر کوئی گلے میں دو چین ڈال لیا ہاتھ میں چارہ گوٹی پھن لیا انہیں بھائی بن گیا اس کے پیچھے ہمارے مسلمان دوڑنے لگے بھائی 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 ارے میرے بھائی یہ خاطل پر یہ سوت خور پر اللہ کی لانت ہے آپ ایک لانتی کے پیچھے پھر رہے ہیں یاد رکھو آپ دنیا میں جس کو چاہیں گے جس کے پیچھے پھریں گے خیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اگر آپ کسی خاطل کے ساتھ رہیں گے خاطل کے ساتھ اپنی صوبت حاصل کریں گے خاطل سے محبت کریں گے تو پھر آپ کو خاطلوں کے ساتھ خیامت میں اٹھائے جائے گا کسی سوت خور کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو سوت خور کے ساتھ خیامت میں اٹھایا جائے گا تو یہ جیسا کہ پرانے شہر میں نشے رہے ہوں گا جس طریقے سے نشاہ برتے جا رہا تو اس کے اوپر مشایخ کیا ختم اٹھیں گے آپ لانے دیکھیں صاحب آج سے تین چار مہینے پہلے ہم ایک ڈرائیف چلائے تھے اور یہ نشے کی خلاف میں ڈرائیف تھی اور اس میں جو ہے ہمارے انہیں شہر کے پولیس کمیشنر سیوی آنند صاحب اس میں ہمیں کافی سپورٹ بھی کیے تھے اور انہوں نے اس کام کو کافی سرایا تھا اور مرکزی انجومن خادریہ صرف تنبی اکیڈیمی کی جانب سے یہ ڈرائیف چلائی گئی تھی اور آگے بھی چلنے کے ضرورت ہے ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ذمہ داری صرف علی خادری کی نہیں ہے نہ انجومن خادریہ کی ہے صرف نہ صرف تنبی اکیڈیمی کی ہے بلکہ ہر وہ آدمی کی ہے جو اپنے دل میں انسانیت رکھتا ہو ہر وہ آدمی کی ہے وہ جو وہ مسلمان ہو نشیڑیوں سے سوتھ خوروں سے خاتلوں سے پریز کریں اور ان کو ہیخارت کی نظر سے دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ پورے مشایخیں نمائے مشایخیں ایک جگہ کر کے سگنیچر کیمپ چلا کے پولیس کو ایونیس کیوں نے قرارے کیا پولیس کو نہیں بتا ہے کہ گانجا چھراب یہ سارے چیزیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن پولیس کو پتا بھی ہے اور پولیس آئے دن ریڈز بھی کر رہی ہے اس معاملے میں لیکن پولیس کو اور متحرک ہونے کی ضرورت ہے اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے میں یہاں پر کسی کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ حق ہے کہ سی وی آنن صاحب کا جو دور چل رہا ہے یہ بہت اچھا دور ہے اور بہت زیادہ سخت وہ جو مجرمین کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور جتنے بھی نشاور اشیاں جو لوگ بیشت ہیں ان کے اوپر بھی نارکو ٹکس کی طرف سے زبردست کاروائی ہو رہی ہے ہم کو صرف مخالفت ہی نہیں بلکہ اگر پولیس اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی ستائج بھی کرنا چاہیے میں آئے دن قرآن شہر میں ختل کے واقعے عام ہوتے جانے ہیں جیسا کہ ہر جگہ پہ نشیدیوں کا ہی اپنا ایک موٹی بتا جا رہا ہے تو پولیس جب اتنا ٹریک کر رہی ہے تو پھر اتنا ختل عام کیوں ہوا ہے دیکھئے بلکل صحیح بات ہے پولیس سخت کرنے کے باوجود یہ واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کو اپنے معاشرے میں صدار لانے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے بھائی بن کے بیٹھے ہیں پہلے پولیس کو چاہیے کہ ان کو اندر ڈالیں پولیس بعض وقت ایسے بھی کرتی ہے کہ کسی کے اشارے پر خصومت نکالنے کے لیے بے وجہ کیسز بک کر دیتے کسی پہ آپ معصوموں پر کیسز بک کر دیتے انظامات لگا کے ان کے پردفات بک کر دیتے تو پولیس کو چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے حقیقی معنی میں جو بھائی لوگ ہیں جو نشے کا دھنڈا چلا رہے ہیں جو لوگ سوت کا دھنڈا چلا رہے ہیں جو خطل کے جو سپاری دے رہے ہیں ان کو اندر کریے چاہے وہ کتنے بھی انفلنس کا ہوگا خانون سے بڑا کسی کا انفلنس نہیں ہے خانون کا دھنڈا جب چلے گا تو جتنے گلے میں چینہ ڈال لے کے ٹائگری کر لیتے پھر رہا ہے نا ان سب کو اندازہ ہوگا کہ خانون کیا چیز ہے ہندوستان کا خانون کیا بولتا ہے ساب میں تو پہل آج نہیں پچھلے چار مہینے سے کر رہا ہوں اور ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اس معاملے میں سی وی آنن صاحب کی کافی سپورٹ بھی ملی اور ہم کام کر رہے ہیں لیکن صرف سی وی آنن صاحب ہی نہیں سارے پولیس محکومے بلکل کہیں گے جو اپنے آپ کو مذہبی رہنوما کہتے ہیں صرف مذہبی رہنوما کہنے سے نہیں ہوگا عملی میدان میں آپ کو اترنا ہوگا اور اپنی خوم کی رہبری کرنی ہوگی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس کے بیچ کا جو فرق ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے جیسا کی جو گینگز کے جو بھائی لوگا بنے ہوئے ان کے لئے آپ کیا بولتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ راستے پہ آ جائیں اللہ کا اپنے دل میں خوف پیدا کریں جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن متین ہے کہ آپ کو مرنا ہے عذاب خبر سے ڈرے اور زمین پر جب آپ ظلم کریں گے تو یاد رکھئے اسی زمین کے لیچے آپ کو جانا ہے اور جب زمین آپ کو دبائے جی تو روایت میں آتا ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی ادھر آ جائے گی وہ خوف سے ڈرئیے آج جو آپ ڈادا گری کر رہے ہیں اور جو بے وجہ لوگوں کا خطل کر رہے ہیں لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا عذابِ خبر سے ڈرو اللہ سے ڈرو اس کے رسول سے ڈرو اور میں خوم سے مطالبہ کروں گا کہ ایسے خاتلوں کو عزت نہ دو سوت خوروں کو عزت نہ دو اور جتنے یہ نشے کا دھندہ کرنے والے ان کو عزت پکھو دو اپنی صفوں میں ان کو مت بٹاؤ ان کو دعوتوں میں مت بلاؤ ان سے رشتے مت کرو ان کا سماجی بائیکارٹ کرو یہ خاتل سوت خور اور نشاور کاروبار جتنے کرنے والے ہیں ان کا ٹوٹلی بائیکارٹ کریں آپ لوگ ان کو اپنی دعوتوں میں نہ بلائیں ان سے اپنے رشتے نہ کریں ان سے کسی خسم کا میل جھول نہ رکھ کے اس دن ان کو اندازہ ہوگا کہ خاتل کو خوم کتنا برا مانتی ہے سوت خور کو خوم کتنا برا مانتی ہے تب جا کے ان لوگوں کو اندازہ ہوگا آپ ہی ہم سب مل کے جھیل رہے انہیں خاتل ہے اس کو ہی خارت کی نظر سے دیکھوا انہیں گھروں کے گھرہ برباد کر دیا بچوں کو یتیم کر دیا ہماری بہنوں کو بیبا کر دیا اس کو ہم عزت دے رہے خاتل کو لانت بھیجنا چاہیے خاتلوں پر خاتل ہو یا سوت خورو ان کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے لانت بھیجو چاہے وہ کتے بھی بڑے مقام پر موسیقی